نمسکار ساتھیو میں راہل سرما اب سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریوار روزگار ویدنگت پر دوستو سبھی کو نمسکار گوڈ آفٹر نون رادے رادے جائشکی کرشنا آجائیے سبھی لوگ کلاس سے جڑیں گے سبھی کا سواگت ہے سبھی کا سواگت ہے یہ کون ہے بھئی بھئی باتیں کیوں کرتے ہو بیٹا آپ لوگ شروعات میں ہی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا باتوں کو بند کر دو چیپٹر بہت ہی انٹریسٹنگ سٹارٹ ہونے والا ہے سبھی کا سواگت ہے جلدی سے سبھی لوگ کلاس سے جڑیں گے اور سبھی لوگ کلاس کو سیر کریں گے چیپٹر کونسا ہے ہمارا چیپٹر ہے آج کیلینڈر چیپٹر ہے ہمارا آج کیلینڈر ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ ایگزام میں کشن پوچھ لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بار پوچھا جاتا ہے لیکن بیچ بیچ میں کسی صفت میں دیکھنے کو کشن مل جاتا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سبھی کا سواگت ہے جلدی سے سبھی لوگ کلاس کو سیر کریں گے موسٹ ویلکم پرنام نمشکار رامرام بھیا جے ہند سواگت ہے سواگت ہے آپ سبھی کا آجو چیپٹر ہے ہمارا کیلینڈر اسٹارٹ کرتے ہیں کیلینڈر میں کیا کیا چیزیں ہم لوگ پڑھنے پڑھیں گے یا پڑھنے جا رہے ہیں کیلینڈر آپ سبھی لوگ جانتے ہو کی کن چیزوں پر یہ آدھارت ہوتا ہے کیلینڈر سب سے پہلے کیلینڈر آدھارت ہوتا ہے بیٹا ورس پر دوسری بات پھر کیلینڈر میں آتی ہے آپ کی مہا منتھ جو ہوتے ہیں مہینے ٹیسری بات یہ آدھارت ہوتا ہے دنوں پر ان تین چیزوں سے مل کر ہی کیلینڈر بنا ہے دن ہے نا ان تین چیزوں کو ہی ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے اچھے سے ٹھیک ہے سر جی آپ کے اوپر کیا ہے میرے اوپر چھت ہے بیٹا یہ اوپر چھت ہے چھت اور پوچھو ایسے بےہدہ سوال اور پوچھو کیونکہ پڑھائی میں تو دھیان آپ کو لگانا نہیں ہے ہے نا چلو تو یہ تین چیزوں پر آدھارت ہوتا ہے ہمارا ورس مہا اور دن ورس مہا اور دن سب سے پہلے ہم لوگ لے کر چلیں گے ورس ورسوں کو پڑھیں گے کی ورسوں کو کس طریقے سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر ورس جو ہوتے ہیں یہاں پر جو year ہوتے ہیں وہ دو روپ میں باٹے گئے ہیں جو year ہیں وہ دو روپ میں ویبھاجت کیے گئے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہمارا simple year اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا leap year پہلا ہوتا ہے ہمارا simple year سادھارن ورس simple year دوسرا ہوتا ہے ہمارا leap year بلکل آرام سے چلیں گے تسلی پور وقت کوئی بھگا دوڑی نہیں کرنی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں سمجھوائیں گی اس کو ہم دوسرے سبدوں میں ہم بولتے ہیں ادھی ورس کیونکہ کبھی کبھی ہندی میں ادھی ورس لکھا ملتا ہے کبھی اس کو دیکھ کر گھبر آ جاؤ لیپ ورس ادھی ورس سادھارن ورس کی کیا condition ہوتی ہیں leap ورس کی کیا condition ہوتی ہیں کتنے کتنے دن ہوتے ہیں کیا اس کی condition ہے وہ سب لوگ یہاں پر ہم پڑھیں گے سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں میں simple year کو سادھارن ورس کو سادھارن ورس کی کیا کیا condition ہوتی ہیں سادھارن ورس simple year سادھارن ورس simple year اس میں اس کی کیا پریبہسہ ہے اس کی پریبہسہ کہتی ہے ایسے ورس ایسے ورس جو چار سے ویبھاجت نہ ہوں چار سے پورے پورے چار سے پورے پورے ویبھاجت ویبھاجت نہ ہوں ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں ہم سادھارن ورس ان میں چار سے بھاگ نہیں جائے گا ایسے ورس جو چار سے ویبھاجت نہ ہوتے ہوں یعنی کی جن میں چار سے بھاگ نہ جاتا ہو جو چار سے ڈیوائیڈ نہ ہوتے ہوں ان کو کہتے ہیں ہم سادھارن ورس سادھارن ورس کی condition ہوتی ہے اس میں بھی jaw total ملا کر اس میں کل ملا کر ہمارے ہوتے ہیں 365 دن 365 دن ہوتے ہیں 365 دن ہوتے ہیں 365 دن کون اگر میں ٹیوائیڈ کروں تو یہ bun کر نکل کر آتے ہیں ہمارے توٹل 52 22 week 52 پلس کا ایک دن 52 سپتہ پلس کا ایک دن 52 سپتہ پلس کا ایک دن 52 ویک پورے پورے ہوتے ہیں سب ہی دن 52 آئیں گے کیونکہ اس پر کوششن بھی بنتا ہے میں بتاؤں گا کیسے کوششن بنتا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں امپورٹینٹ ہیں 52 سپتہ جو لکھ رہا ہوں یہ 52 سپتہ کیوں لکھ رہا ہوں ایک دن بچتا ہے کیونکہ 52 میں 7 کی گناہ کروگے ایک سپتہ میں 7 دن ہوتا ہے تو 7 دونی 14 7 اوپنہ 35 اور ایک 36 364 بنیں گے 364 میں ایک جوڑوں گا تو 365 دن ہو جائیں گے یہاں جو فروری مہا ہوتا ہے یہاں جو فروری مہا ہوتا ہے اس میں ٹوٹل 28 دن ہوتے ہیں فروری مہا میں کتنے دن ہوتے ہیں 28 دن ہوتے ہیں یہ اس کی پریبھاسا ہے ایسے ورث جو چار سے پورے پورے ویبھاجت نہ ہو یعنی کہ جن میں چار سے بھاگ نہ جائے وہ ہمارے سادھارن ورس ہوتے ہیں چلو تین سو پیسٹ ٹوٹل دن ہوتے ہیں باون سپتہ پلس کا ایک دن ہوتا ہے فروری میں ہوتے ہیں اٹھا ایس دن اس کی ایک most important condition سادھارن ورس کی میں یہاں لکھنے جا رہا ہوں بیٹا اس کو نوٹ کرنا اچھے سے وہ کیا ہوتا ہے اس کو اگلے پیج پر لکھتا ہوں یہ most important condition اس کی سادھارن ورس کی سادھارن simple year جو ہے ہمارا سادھارن ورس کی پہلی تاریخ کو سادھارن ورس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوتا ہے سادھارن ورس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوتا ہے وہی دن وہی دن اس ورس کی انتمن تاریخ کو ہوتا ہے انتم تاریخ کو ہوتا ہے سادھارن ورس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوتا ہے وہی دن اس ورس کی انتم تاریخ کو ہوتا ہے اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث ہے ایکزامپل کے طور پر میں لکھ رہا ہوں یہاں پر دھیان سے دیکھنا مان لیا جائے سادھارن ورس اب 2023 چل رہا ہے اگر میں کہوں 2023 کی پہلی تاریخ پہلا مہینہ ہے نا اور 2023 2023 کو جو بھی دن رہا ہو یہاں کچھ بھی دن رہا ہو مان لیا جائے میں نے یہاں منگلوار لکھ دیا منگلوار تیوز ڈے اگر یہاں پر منگلوار ہے یہ کیون ہے بھئی گورو میشہ سر جی بتاؤ نا پریکٹس سیٹ چالیس ریجنگ بک کیون نہیں مل رہا بٹا چیک کر لینا ہو سکتا ہے ایک دکت ہو اب بک کے بارے میں کیسے بتاؤں پتہ کر کے بتاؤں مجھے خلپ کارٹ پر نہیں دیکھ رہا آپ کو پریکٹس سیٹ دلی پولیس کا چیک کر کے بتاؤں دلی سا ایک جنوری 2023 کو اگر منگلوار ہے ایک جنوری 2023 کو اگر منگلوار ہے تو اس ورس کی انتیم تاریخ انتیم تاریخ کیا ہوگی انتیم تاریخ ہوگی اگر ایک جنوری 2023 کو منگلوار ہے تو 3112 2023 کو بھی منگلوار ہی ہوگا منگلوار ہی ہوگا جس دن شروع ہوتا ہے اسی دن وہ سماپت ہوتا ہے بس اتنا یاد رکھ لینا سادھارن ورس جس دن شروع ہوتا ہے اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا ہے سماپتی ہوتی ہے اسی دن پر ٹھیک ہے یہ سادھارن ورس کی فکس کنڈیشن اس پر ایکزام میں کشن کیسے بن سکتا ہے اس پر کشن اس روپ میں بن سکتا ہے ایکزام میں مان لیا جائے آپ کو ایسے دے گا بیچ میں پانچ پانچ اگست 1950 کو ایکزام میں بتا رہا ہوں پانچ اگست 1950 کو روی وار ہے تو پانچ اگست 1951 کو کیا ہوگا ایسے بولتا ہے ایکزامنر یہاں پتا ہونا چاہیے اگر بیچ میں سادھارن ورس آ رہا ہے تو آپ کو پلس ون کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ جو یہ پانچ اگست ہے یہ ختم کہاں پر ہوگا سوچو یہ پانچ اگست لکھا ہوا ہے پانچ اگست 1950 لکھا ہوا ہے اس کی سماپتی کہاں پر ہوگی اس کی سماپتی ہوگی چار اگست پر یہ سال ختم ہوگی چار اگست 1951 پر میں نے بتایا سادھارن ورس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے سادھارن ورس 50 اور 51 میں چیک کروں گا فروری کونسے کی پڑھ رہی ہے 51 51 سادھارن ورس ہے اگر یہاں رویوار ہے تو یہ رویوار پر شروع ہے تو رویوار پر ہی ختم ہوگا پانچ اگست جو ہے وہ ختم کہاں پر ہوگی چار اگست پر ختم ہوگی اور اگلے دن کا پوچھا یعنی نئی سال کا پہلا دن پوچھا ہے اگلی سال پانچ اگست 1951 کا آپ سے پوچھا ہے تو چار کے بعد پانچ آتی ہے تو یہاں کیا کرنا ہے سوم بار ایسے کوششن پوچھتا ہے اگزامنر ڈیٹ کچھ بھی چینج کر سکتا ہے چار پانچ سال کا ڈیفرینس دے سکتا ہے اور آپ دنوں میں بھی ڈیفرینس دے سکتا ہے منت میں بھی میں ساری چیز آگے بتاؤ ہوں گا اسی پیٹن پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے چلو بات آتی ہے leap verse کی بات آتی ہے ہمارے leap verse کی leap verse میں کیا condition ہوتی ہے leap verse leap year اس میں کیا condition ہوتی ہے اس کو ہم ادھی verse بھی بولتے ہیں ادھی verse ٹھیک ہے ادھی verse یہاں کیا condition ہوتی ہے ایسے verse ایسے verse مجھے پہلے example بھی لکھانے چاہیے تھے اس کے لیے یہاں example بھی اس کے لیے لکھ لو تھوڑا سا اچھے سے پتا چل جائیں گی example بھی لکھ لو سات کی ساتھ example ہے نا example یہاں نوٹ کر سکتے ہم example جیسے کہ میں کہوں آپ سے 2023 ہے अब یہ 2023 4 سے نہیں کٹتا تو یہ آپ کا سادھا renvers ہوگا 2025 2022 1942 1942 1855 1652 1652 بتاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے تو یہ بتاؤ 1652 کو لے لوں 1652 لے سکتا ہوں 1550 لے سکتا ہوں بتاؤ 1652 کو لے لیا جائے 1652 کو لے لیا جائے 9 ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے 1652 نہیں لینا کیونکہ 1652 کیا ہے بھئی 4 سے کٹ گیا پورا 16 1646 لے لینا 1652 نہیں لینا ہے کیونکہ 52 جو ہے وہ 4 سے پورا پورا کٹ رہے تو یہ example ہے کیونکہ آپ ان میں بھاگ کر دیکھ ہوگے میں ان کو سرکل میں بند کر رہا ہوں دھیان سے دیکھ سرکت 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 چلو آج یہاں پر لیپ ورس کی بات چل رہی تھی تو لیپ ورس میں آپ کو بتانے جا رہا تھا ایسے ورس جو چار سے پورے پورے ویبھاجت ہو چار سے پورے پورے ویبھاجت ہو چار سے پورے پورے divide ہو ویبھاجت ہو ایسے ورس جو چار سے پورے پورے ویبھاجت ہو جن میں چار سے پورا پورا بھاگ چلا جائے ان کو کہتے ہیں ہم لیپ ورس ادھی ورس لیپ ورس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے لیپ ورس میں کنڈیشن ہوتی ہے اس میں 366 دن ہوتے ہیں 366 دن ہوتے ہیں تو اس کو ہم divide کرتے ہیں 52 week 52 plus کے دو دن 52 week plus two days 52 week plus two days جس میں فروری جو ہماری ہوتی ہے جس میں فروری کی اگر ہم بات کریں تو فروری میں یہاں 29 دن ہوتے ہیں 29 دن ہوتے ہیں فور example کے طور پر اگر میں چیزوں کو یہاں نوٹ کرتا ہوں تو دیکھو جرہ اگر example یہاں آپ کو نوٹ کرنے ہے example میں کون کون سے جیسے میں بات کرنے لگوں 2020 آنے والا سال 2024 اس کے بعد 2028 آئے گا 2012 ہے ورس 2008 ہے اور 1984 ہے یہ سب جو چار سے پورے پورے کٹ رہے ہیں 16 72 ہے 15 44 ہے 16 48 ہے 17 17 56 ہے 18 40 ہے یہ سب جو چار سے پورے پورے کٹ جائے 2000 ستابدی ستابدی کی بات میں بھی نہیں کر رہا ستابدی پر میں آؤں گا آگے کی طرف ابھی میں کیول ورسوں کی بات کر رہا ہوں ستابدی پر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپس میں بات رہے ان کو ٹائم آؤٹ کر جو بھی بات رہے آٹ میں 4 سے پورا بھاگ جائے 84 پورا پورا کٹ جائے یہاں دیکھو کہ 72 پورا پورا کٹ 44 پورا پورا کٹ 48 بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا 56 بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا 40 بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک نا 4 سے یہ سارے کوششن کیسے آیا ہے exam میں نم لکھت میں سے کونسا ورس لیپ ورس ہے ادھی ورس ہے یہ لکھائے گا نم لکھت میں سے کونسا ادھی ورس نہیں ہے ٹھیک ہے نا چار سے بھاگ دینا ہے چیک کرنا ہے اگر چار سے بھاگ جا رہا ہے تو وہ لیپ ورس ہے اگر چار سے بھاگ نہیں جا رہا ہے تو وہ سادھارن ورس ہے پہلی بات سیم کنڈیشن جیسے کی ابھی میں نے بتایا تھا سادرن ورس میں جو دن پہلی تاریخ کا ہوتا ہے وہی دن انتیم تاریخ کا ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے جو دن پہلی تاریخ کا ہوتا ہے اس سے اگلا دن کیونکہ یہاں ایک دن ایکسٹرا ہو جاتا ہے 366 دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بھی جو condition ہے اس کو یہاں نوٹ کرنا لیپ ورس کی لیپ ورس کی پہلی تاریخ لیپ ورس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوتا ہے جو دن ہوتا ہے اس سے اس سے آگے آنے والا دن آگے آنے والا دن اس سے آگے آنے والا دن اس ورس کی اس ورس کی انتیم تاریخ کو ہوتا ہے اس ورس کی انتیم تاریخ کو ہوتا ہے یہ چیز ہے سادھارن ورس میں کیا تھا جس دن شروع اسی دن سماپت لیپ ورس میں کیا ہے جس دن شروع اس سے اگلے دن پر سماپت ہے نا اس سے اگلے دن پر سماپت فور ایکزامپل جیسے کی میں یہاں لکھوں میں نے لکھا یہاں پر ایک جنوری ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو اگر رویوار دیا ہے یہ بس مان کر چل رہا ہوں یہ مس سمجھ لے نا کہ ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو رویوار ہی ہوگا گرو جی نے لکھ دیا تو یہ تو بس فور ایکزامپل ہے ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو اگر رویوار ہے تو اکتیس دسمبر کو دو ہزار چوبیس کو رویوار ہوگا کیا نہیں سوموار کیا لکھا ہوا ہے اوپر لیپ ورس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوتا ہے اس سے آگے آنے والا دن اس ورس کی انتیم تاریخ کو ہوتا ہے اگر یہ ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو رویوار اگر دیا ہے تو اکتیس دسمبر کیونکہ یہ شروع یہاں پر ایک جنوری پر ختم ہوگا ایک اتیس دسمبر پر تو جس دن شروع اس سے اگلے دن پر اگر وہاں رویوار دیا ہے سنڈے دیا ہے تو اگلے دن کیا ہوگا منڈے ہوگا یعنی کی اس ورس کی انتیم تاریخ کو منڈے ہونے والا ہے اب بات آتی ہے ہمارے ستابدی ورسوں کی ستابدی ورس کیا چیز ہوتی ہے ستابدی ورس کیا چیز ہوتی ہے جہاں year جی رو ہو ستابدی ورس کی اگر میں بات کروں سینچوری year جن کو ہم بولتے ہیں ستابدی ورس ستابدی ورس کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے century year جن کو ہم بولتے ہیں century year یہ بھی آپ کے دو طریقے سے باتے گئے ہیں جیسے ورسوں کو دو طریقے سے باتا گیا ہے ایسے ہی ستابدی ورسوں کو دو طریقے سے باتا گیا ہے آسان بھاسا میں بس یہاں پر ہی ہم دونوں کو ایک سیکنڈ میں سمجھ لیتے ہیں پہلا ہوتا ہے ہمارا سادھارن ستابدی ورس جہاں سے سننا سادھارن ستابدی ورس سادھارن ستابدی ورس simple century year normal century year بھی بول سکتے ہیں یہاں ہوتا ہے لیپ ستابدی ورس لیپ ستابدی ورس لیپ ستابدی ورس یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جیسے ہم اوپر جو ورس تھے اس میں چار سے بھاگ کر رہے تھے لیکن یہاں تو ورس ورسوں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے جیرو ہوتی ہے یہ ستابدی ورس کیسے ہوتے ہیں ستابدی ورس ہوتے ہیں اٹھارے سو لکھ دیا ہم نے انیس سو لکھ دیا ہم نے دو ہجار لکھ دیا ہم نے اکیس سو لکھ دیا ہم نے آگے چلوگے بائیس سو لکھ دیا ہم نے اس سے پہلے دیکھوگے تو سترے سو لکھ دیا ہم نے سولے سو لکھ دیا ہم نے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں ہمارے سینچوری ایئرز اب یہاں سن جو ہوتا ہے وہ ڈبل جیرو کی فارم میں ہوتا ہے ڈبل جیرو یعنی کہ سن کی سنکھیا جو ہے وہ ڈبل جیرو ہوگی اب اس میں تو چار سے بھاگ جانے والا نہیں ہے ڈبل جیرو پہ کہا جائے گا بھاگ نئی جائے گا تو چار سے بھاگ نئی جائے گا تو اس میں ہم کس نے سے بھاگ کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں ہم 400 سے بھاگ 400 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو سادھارن ستاب دی ہیں 400 سے نہیں کٹیں گے 400 سے 400 سے پورے پورے ویبھاجت نئے ہوں ان کی پریباسہ کہتی ہے ویبھاجت نہ ہوں ٹھیک ہے ان کی پریباسہ کہتی ہے کہ 400 سے پورے پورے ویبھاجت نہ ہوں ان کی پریباسہ کہتی ہے 400 سے 400 سے پورے پورے ویبھاجت ہوں پورے پورے ویبھاجت ہوں پوائنٹ میں نہیں پورا پورا بھاگ جانا چاہیے ویبھاجت ہوں 400 سے پورے باقی ساری condition وہی لگتی ہیں جو سادھارن ورس کی لگیں گی اور جو leap ورس کی لگیں گی اس میں سادھارن ورس کی ساری condition لگیں گی کیسے لگیں گی 365 دن 365 دن کو ڈیوائیڈ کروں گا 52 سب تہا پلس کا ایک دن اس کی پہلی تاریخ کو جو دن ہوگا وہی دن انتیم تاریخ کو بھی ہوگا example یہاں note کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو for example میں لگ دیتا ہوں example میں کیا چیز آئیں گی سادھارن 1800 ہو جائے گا 1900 ہو جائے گا 21 ہو جائے گا 200 ہو جائے گا 200 ہو جائے 24 نہیں ہوگا 800 نہیں ہوگا 900 ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے نا جو 400 سے نہ کٹیں پورے 22 ہوگا 22 میں لکھ دیا 22 22 نہیں ہوگا ان کے رائے کیوں 22 میں بھی کری 400 سے بھاگ 400 سے بھاگ کرو 10 200 100 200 کیا 22 میں 4 سے بھاگ کر پاؤ گے بیٹا کہا چار سے نہیں کٹ رہا تو 22 اس مائے سادھارن میں اگر کٹ جائے پورا پورا اگر پورا پورا بھاگ چلا جائے تو پھر وہ کون سا ہوتا ہے ہمارا leap ستاب دی ورس ٹھیک ہے یہاں آجاؤ اس پر آجاؤ leap ستاب دی ورس میں 400 سے پورے پورے یہاں فروری کو لکھ لوں فروری نہیں لکھی میں لکھ لینا یہاں فروری میں کتنے دن ہوتے ہیں 28 دن 28 دن اور یہاں فروری میں کتنے دن 29 دن 29 example یہاں نوٹ کر رہا ہوں میں example نوٹ کرنا فٹا فٹ سے example میں جیسے 400 سب سے پہلا پڑے 400 پھر 800 ٹھیک ہے پھر 1200 پھر آپ کا 1600 پھر آپ 2000 2000 کے بعد 24 24 کے بعد 28 28 کے بعد 32 ایسے چلتے چلے جائیں یہاں فروری جو ہوتی ہے 29 دن 29 دن فروری میں ہوتے 29 دن example ہے جی بلکل سارے rules وہی ہیں جو سادھارن ورس اور leap ورس کے تھے بس یہاں بھاگ کرنا ہے 400 سے جہاں آپ کا year کی سنخیہ 00 کی form میں ہو وہ ہوتے ہیں ستابدی ورس یاد کرنا اس بات کو مائن میں بس ایسی نورمل یاد ہو جائے جہاں ورس کی سنخیہ 00 کی form میں ہو وہ ہوتے ہیں ہمارے ستابدی ورس اور ستابدی ورس کو ہم بھاگ کرتے 400 سے 400 سے اگر بھاگ جائے پورا پورا تو وہ leap ستابدی ورس اگر بھاگ نہ جائے تو پھر وہ سادھارن ستابدی ورس تام ختم 1800 سادھارن ہے بلکل یہ لکھا ہوا 1800 سادھارن ہے 400 سے بھاگ نہیں جائے اب بھاگ دے سکتے ہو ہر کسی میں 400 سے نہیں کٹے گا 400 سے نہیں کٹے دیکھو 400 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 800 400 400 500 2000 264 278 282 600 600 سادھارن ہوگا جو 600 لکھ بتا رہا ایک سٹوڈنٹ 600 میں بھاگ نہیں جائے گا میرے 400 سے کیونکہ 2 0 سے 2 0 کٹ جائیں 69 کہا کٹ کسی کو کوئی دکت کوئی سمجھ سیا میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں یہاں تک کلی رہے سبی کا یہاں تک کلی رہے چلو آگے کی طرف بڑھتے ہیں اب آتی ہے بات ہماری مہینوں کی بات مہا منت بچپن میں آپ نے خوب پڑھے ہوں گا اچھے طریقے سے جنوری فروری مارچ اپریل یہ خوب پڑھے ہوں گے بچپن میں بہت ہی اچھے طریقے سے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون 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 جولائی اگست ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں آپ سبھی لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں بارے مہا ایک ورس میں کتنے مہا ہوتے ہیں بارے ایک ورس برابر بارے مہینے بارے مہینے میں ایک ورس بارے مہینے تو کون کون سے ان کے دنوں کی سنکھیا کس مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں وہ important ہے جیادہ ضروری ہے جنوری میں آپ دیکھو گے تو جنوری ہوتا ہے اکتیس دنوں کی فروری ہوتی ہے یا تو 28 کی ہوگی یا 29 کی ہوگی کبھی دیکھا ہے فروری میں 30 دن کسی نے دیکھا ہے فروری میں 30 دن ہوتے ہیں بتاؤ روکنا بھئی اس کو اوپر تھوڑا سا اوپر بس نیچے ہاں بس دیپک تیواری آپ کہہ رہے ہو سرجی 500 پورا پورا کٹ رہا ہے چار سے بیٹا اگر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تو دھنائی کرتا بہت اچھے طریقے سے کیونکہ آپ کا پورا فوکس یہاں نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ اس بات کو نہیں بولتے یہاں کیا لکھا ہو ہے دیکھ جرہ یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں یہاں چار لکھا چار تھوڑی نہ لکھ رہے آپ کہہ 504 سے پورا پورا کٹ رہے تو بیٹا چار سے ہی تو کٹ رہا 400 سے کٹ چار روپے اور 400 روپے میں جمین آسمان کا انتر ہے چار روپے میں چار ہی ٹوفی آئیں گی اور چار سو روپے میں بہت ساری آئیں گی کتنی آئیں گی چار روپے میں چار ٹوفی آرہی ہیں تو چار سو میں کتنی آئیں چار سو ہی آئیں چلو وہ چار کیسے یاد کر لوگے ایسا مٹھی بند کرو اور یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کر دو اوپر کی گانٹ سے یہاں سے جو اوپر گانٹ بنی ہوئی ہے جنوری پھر دوسرا گڑھے میں جائے گا گ گ گ گ گئی فروری جنوری کے بعد گ گ جنوری فروری مارچ اوپر آگئی گانٹ پر اکتیس اپریل گڑھے میں تیس مائی اوپر آگئی گانٹ پر اکتیس مائی کے بعد جون گڑھے میں گیا جون میں تیس جون کے بعد جولائی اوپر آگئی گانٹ پر اکتیس پھر دوبارہ سا جاؤ اگست آگیا جولائی سبھی دن آپ کے یہاں لکھے جا چکے ہیں اگر سبھی مہینوں کے دن جو بھی ہیں اور باقی آپ سنڈ منڈ تو سبھی لوگ جانتے ہو اس کو مجھے بتانے کی تو آوشکتہ ہے نہیں سبتہ ہمیں کتنے دن ہوتے ہیں سبتہ ہمیں کتنے دن ہوتے ہیں week کی اگر بات کی جائے تو منڈ منڈ سی سٹارٹ ہو جاتا ہے منڈ تیوز دی ویڈنیز دی تھرز دی فرائی سیٹرڈ اور سنڈ یہ سات دن ہوتے ہیں منڈ تیوز دی ویڈنیز دی میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن سبتہ میں کتنے ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں fix condition اب بات آتی ہے cushions کے پرکار کس طریقے سے exam میں cushions پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلی type پر میں چل رہا ہوں type first type first کے اس پرکار سے پوچھی جاتی ہے ایک normal آپ date دے دی جائے گی اور اس کا دن آپ سے پوچھا جائے گا پہلی type question کس پرکار سے بنتا ہے normal تاریخ آپ کو دے دی جائے گی اور آپ سے بولا جائے گا کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ کو کون سا دن ہو گا تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کو کچھ code ہیں جو یاد کرنے پڑیں گے code کس طریقے سے ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو code کس طریقے سے ہے جنوری پروری مارچ اپریل مائی جون جلائی اگست کتمبر اکٹوبر نوومبر دسمبر ٹھیک ہے کیسے یاد کروگے جنوری پروری مارچ اپریل مائی جون جلائی اگست کتمبر اکٹوبر نوومبر دسمبر پھوڑ کس فرقار سے یاد کروگے چود ہے چالیس پچیس جیرو تین سو اکس اکس چھیالیس وہ آپ کی مرجی ہے کیسے بھی آدھ رکھ سکتے ہو ایک سو چھالیس جیرو پچیس جیرو چھتیس ایک سو چھالیس ایک سو چھالیس جیرو جنوری اور فروری کے کوڈ چینج ہوتے ہیں وہ کنڈیشن بیزد ہیں کس پرکار سے چینج ہوں جنوری اور فروری کے کوڈ چینج ہوتے ہیں وہ کس کنڈیشن پر چینج ہوتے ہیں وہ بھی لکھنا جنوری کا کوڈ جیرو ہو جاتا ہے فروری کا تین ہو جاتا ہے کب ہو ہے تب لیپ ورس ہے تو جنوری فروری کے کوڈ چینج ہوتے ہیں یہ تو ہیں ہمارے منت مہینوں کے کوڈ اس کے بعد آتے ہمارے سینچوری کوڈ یعنی کی ستابدی ورس جن کو ہم بولتے ہیں سینچوری کوڈ ستابدی ورس یہاں سے نوٹ کرنا لکھتا ہوں سترے سو انیس سو کا کوڈ دو ہجار کا کوڈ یہ فکس ہے رٹ لگا لینا 42 0 6 یہ فکس کنڈیشن ہے اگر آپ کو واپسی میں پیچھے ہٹنا ہے تو ایک بات دھیان رکھنا اگر آپ کو 1600 کا پوچھا گیا آپ 24 100 کا پوچھا جائے آپ 28 100 کا پوچھا جائے بھائی یاد رکھنا یہ آپ ستاب دی ورس ہے اگر ایک یاد ہے تو باقی سارے یاد ہو جائیں گے یہ 400 سے پورا پورا کٹ رہا ہے تو اس کا 6 پڑے گا 400 سے جو بھی پورا پورا کٹ رہا ہے جیسے 42 کا بتاؤ کتنا لکھوں گا 42 پر آپ دیکھو کہ 400 سے بھاگ کرو گے 400 سے بھاگ نہ 42 میں جانے والا نہ 43 میں جانے والا یہ 44 کیا 400 سے 400 سے پورا پورا کٹے گا 11 44 44 ہوتا ہے تو اس کا 6 پڑے گا جو 400 سے پورا پورا کٹے گا اس کے لئے کتنا 6 پڑے گا باقی 43 کے لئے کتنا لکھ دیا جائے 0 42 کے لئے 2 اور 41 کے لئے میرے بھائی کتنا 42 0 6 ہو گیا repeat یہ چیز repeat ہوتی رہتی 42 0 6 42 6 42 6 ایسے چلتا رہتا repetition ٹھیک ہے تو 44 کے لئے کتنا پڑھنے والا ہے 44 کے لئے پڑھنے والا ہے وہ 6 اگر مان لو آپ سے پوچھا جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ 400 سے پورا پورا کٹ رہا ہے تو 44 400 400 سے پورا پورا کٹ رہا تھا 4000 4000 چیک کروگے 4000 4000 پورا پورا کٹ رہا تو 4000 کا 6 پڑھے گا اس کے بعد پھر سے repeat ہو جائے 42 6 کیونکہ اگر مجھے 200 کا چاہیئے اگر مجھے 200 کا نکال نا ہے تو 200 کا کتنا پڑھے 42 6 تو 42 6 پھر سے repeat ہو جائے 21 کا 4 22 100 کا کتنا ہو جائے leap ستابدی ورس ہے تو اس کا code 6 ہے باقی اس کا repetition ہے ادھر ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا دنوں کا code دن جو ہوتے ہیں ہمارے دنوں کا code ہم کیسے نکالیں دن ہوتے ہیں sunday یاد رکھنا یہاں میں sunday پھر لکھ رہا ہوں monday پھر لکھ اور saturday sunday monday tuesday wednes day thursday friday اور saturday ان کے code ایک دو تین چار پانچ چھے اور جیرو بہت سی کتابوں میں بہت سی جو teacher ہیں الگ الگ وہ ہر طریقے سے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو sunday ایک monday دو tuesday 3 wednes day 4 thursday 5 friday 6 سب کا الگ logic ہے گلت کسی کا بھی نہیں ہے کسی کے پڑھانے کا طریقہ دوسرا ہے کسی کے پڑھانے کا دوسرا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو اچھا لگے میرا اچھا لگ رہا ہے تو پڑھنا نہیں اچھا لگ رہا تو مت پڑھنا میرا آپ سمجھ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اس normal date کا آپ کو بتانا ہے دن بتانا ہے یہ آپ کو تاریخ دی گئی ہے میں چیزوں کو چیزیں لے چلنی پڑھیں ساتھ ساتھ سب سے پہلے دیکھو یہاں پر تاریخ آرہی ہے تو میں ایک cushion کے لیے لکھوں باقی کے لیے لکھنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی بلکل بھی تاریخ آرہی ہے کتنی ہے پچیس پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے month تو month code ہے نا month code پھر آرہا ہے یہاں century ستاب دی century code لکھوں گا century code کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرہا year verse آرہی year year کتنی سال دی گئی ہیں پھر اس کے بعد how many leap year leap year یہاں پر لکھنے ہے سب سے پہلے آپ کیا لے کر چلوگے سب سے پہلے دیا ہے تاریخ تاریخ کتنی ہے 25 تاریخ ہے لکھ دی month code March کا code آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے تو 2000 کا code کتنا لکھا یا دیکھو 6 ستاب dhi code کیونکہ اس کو آپ پڑھوگے 2024 پڑھوگے 2024 2024 تو 2000 کا code کتنا ہے 2000 کا code 6 لکھا 24 24 پورا 24 لکھوگے 24 یہاں کتنے ورسے ہیں اور how many leap year اس 24 کو 4 سے بھاگ کروگے 4 سے جتنی بار بھاگ جائے 6 بار مان لو 4 ہی تو لکھوگے بیٹا مارچ کے لیے 4 لکھنا ہے 25 مارچ 2024 کا پوچھ رہا تھا date لے month code لے 4 2000 code 6 year year 24 year 4 سے 6 بار ان سب کو count کر لو جوڑو سب 25 اور 4 29 29 اور 6 35 35 اور 24 کتنا ہو جائے 69 69 65 65 65 65 بنا add کرنے پر بڑا ہی آسان ہے speed میں چلوگے بڑی آسانی سے کر سکتے ہو 6 4 10 6 16 20 20 25 25 25 حاصل گیا 2 2 2 4 2 6 7 سے بھاگ کروں گا اب اس کو میں ہمارے پاس آیا دن total 65 7 سے بھاگ کروں گا 7 35 37 42 7 58 56 7 60 7 60 तो यहाँ पर कितना बचा 2 सेस फल बचा रिमेंडर जो बचा वो 2 सेस फल बचा और 2 सेस फल पर हमने कौनसा दिन लिखाया था वो आपका आंसर आपको दे देगा संडे मंडे दो पर क्या लिखाया है मंडे लिखाया तो इस तारीक को कौनसा दिन होने वाला है भी या मंडे होने वाला है सौमबार अर्थात मंडे आप अपने तरीके से निकाल रहे हो نکال لو کوئی دکت نہیں ہے سومباری تو آئے گا کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے آپ کا طریقہ لگ ہے آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہو آنسر غلط نہیں ہوگا بلکل بھی ٹھیک ہے نا بک میں تین دیا ہے مارچ کا پھر وہی بات ابھی سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا بتایا بہت سی بک میں کچھ الگ لکھے ہوئے ہیں کوڈ کرنے کے طریقے الگ لکھے ہوئے ہیں اس چپٹر کو کرنے کے تین چار طریقے ہیں اس چپٹر کو کرنے کے سب الگ الگ ہے آپ کو بکہ کرنا ہے تو اب بک سے کر لو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آپ کا آنسر صحیح آنا چاہیے بس میرا بلکل الگ ہے بکہ بلکل الگ ہے کسی دوسرے ٹیچر نے پڑھایا ہے وہ بلکل الگ ہے نہ ٹیچر غلط ہے نہ بک غلط ہے نہ یہ جو کرایا ہے یہ غلط ہے سب ہی اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اس کو ورون نیچے گیا ورون کو پکڑو ورون دھاما میری انسٹا ایڈی لے لے بیٹا سپنا کی کیوں مانگ رہا میری انسٹا ایڈی لے لے مجھ سے بات کری ہو میں بتاؤں گا حد یار یہاں پڑھائی کام کی بات چل رہی ہے سپنا اپنی انسٹا ایڈی دے دو آجا میں دوں جل دیا یہاں کو آفٹ آفٹ سے سودھر جاؤ سودھر جاؤ ابھی سمیہ ہے چلو آگے آ جاؤ اب جیسے کی میں یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا آپ کو میں کتنا بھی سمجھا لوں آپ سمجھنے کی پتا نہیں کیوں کوشش نہیں کرتے بیٹا یہ ابھی سمیہ ہے یہ پوری لائف جو ہے نا آپ کے انہی دنوں پر depend کرتی ہے جو ورتمان سمیہ میں آپ کے دن چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے ان دنوں کا صحیح اپیوگ کیا اپنے اس لائف کے جو آپ کے ورتمان سمیہ میں جو دن چل رہے ہیں نا ان کو صحیح سے اپیوگ کیا تو پوری لائف بہتر ہونے والی ہے اگر ان دنوں کو آپ نے خراب کر لیا نا اپنا تو سمجھ لو پوری لائف بیکار ہوگی پوری لائف رونا ہو جائے گا اس بات کو یاد رکھنا چلو جیسے کی میں یہاں پر دن لکھ رہا ہوں آپ کے لیے چوبیس چوبیس اگست یا آپ سیدھا نورملی لکھو پندر اگست کہے لکھو اچھا لگے گا پندر اگست انیس سو سیتالیس کا دن نکالو چلو پندر اگست انیس سو سیتالیس کا دن لکھا فٹا فٹ سے نکالو جلدی سے ترنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے ترنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہر بار لکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے بس ڈائریکٹ جوڑتے ہوئے چلے جاؤ پندر اے تاریخ دی ہے پندر اے تاریخ اگست کا کوڈ کتنا ہے اگست کا یاد کرنا تین لکھا ہوا ہے دیکھو یہ لکھا ہوا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست کے لئے کتنا لکھا ہوا ہے بیٹا یہ لکھا ہوا تین تو میں نے اگست کے لئے ڈائریکٹ تین لکھا 1900 کے لئے کتنا لکھایا 0 لکھایا دیکھو جرا 1900 کے لئے کتنا لکھایا 0 لکھایا پھر 47 پورے 47 year لینے ہیں جو جو چیز آрہی ہیں یہاں تاریخ لکھی ہوئے اس میں جو جو چیز آ رہی ہیں وہ یہ آپ آپ کو لینی ہے 47 کو 4 سے ڈیوائیڈ کرو گے کتنی بار جائے گا 11 چوک 44 ہوتے ہیں 12 چوک 48 11 بار جائے گا 12 بار نہیں جا سکتا سب کو جوڑ دینا 5 3 8 7 15 15 اور 1 16 حاصل گیا 4 اور 3 7 کتنا ہو جائے گا 6 6 کو بھئیہ 7 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو 7 دھام 70 7 دھام 70 بچا کتنا 6 اور 6 سے اس فل پر بیٹا کونسا دن لکھایا ہے 2 سیکنڈ میں 5 یا 10 سیکنڈ ہی لگیں گی question کو solve کرنے میں 5 یا 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں آپ کا انصر آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ کی calculation ٹھیک ٹھاک ہے اب پتہ چل رہی ہے کہ جی 47 میں 4 سے بھاگی نہ جارہا تو پھر time لگ زکتا ہے 6 سے اس فل پر کونسا دن لکھایا تھا آپ سبھی لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہو 6 پر لکھا ہوا ہے سکروار یعنی کی Friday یہاں کونسا دن آ گیا Friday آ چکا ہے Friday کوئی دکت کوئی سمسیا کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ کچھ date لکھ کر میں آپ کے لئے دے رہا ہوں کوسس کرنا ان سبھی کا آپ homework homework دے رہا ہوں کل تو میں کراؤں گا ہی کراؤں گا ان questionوں کو لیکن آپ کے لئے میں ساتھ کی ساتھ homework بھی دے رہا ہوں آپ ان کو خود سے solve کرنا طریقے سے اگر آپ اپنے طریقے سے کر رہا ہو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے بس calendar phone میں مت ڈھونڈنے لگنا آج ہی 15 مارچ 1947 کا دن بتائیو کدھی google بھاوا سے پوچھنے لگو نہیں اپنا طریقہ ہے اپنے طریقے سے کرنا میرا سمجھ میں آیا میرے طریقے سے کرنا کبھی calendar کھول کے بیٹھ جاؤ تو وہ چیز غلط ہے میں یہاں کچھ تاریخ آپ کے لئے لکھ رہا ہوں وہ آپ سبھی لوگ بٹا ان کو اچھے سے گھر سے خود سے solve کرنا میں کچھ question لکھ رہا ہوں جس سے کہ آپ کی practice اچھی ہو جائے 24 نومبر 2048 کا دن بتاؤ ٹھیک پندرے فروری 2024 کو کونسا دن ہوگا ٹھیک سترے سات سترے سات اٹھارے سو تڑے پن کو کونسا دن ہوگا ٹھیک 26 جنوری 26 جنوری سترے سو چو سٹ کو کونسا دن ہوگا ٹھیک اٹھارے نو دو ہزار کو کونسا دن ہوگا تہرے چار انیس سو تین کو کونسا دن ہوگا یہ دن ہے دو دو چار دو چھے چھے question ہے homework میں آپ کر سکتے ہو بٹا homework میں comment box مگر answer لکھ دوگے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی ہے نا پر ایمانداری سے comment box میں لکھوگے ایمانداری سے sequence مہی لکھ دے نا جیسے یہاں sunday آیا تو sunday بس ایسے لکھ دے نا sunday پھر کومہ کر کے monday پھر tuesday پھر wednes day جو بھی دن آ رہا ہو وہ ایسے کومہ کر کے آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو تو آپ کے لئے یہ homework ہو گئے یہ ساری date جو ہیں وہ آپ کو solve کرنی ہے گھر سے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کرنا ان کا answer نکالنے کا باقی کل کی class میں میں ان سبھی کا answer آپ کو بتاؤں گا solve کر کے بتاؤں گا کہ کس کا کیا answer آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کل آپ سے اپنے والے time پر دوپیر کے ایک بجے تب تک کے لئے سبی کو میری طرف سے نمسکار دھنیواد ٹاٹا بائی بائی